اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیزان امان آج نئی انیس سو ستر کی سترہ تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ آل عمران کی آیت ایک سو بانوے سے ہو رہا ہے اس آیت سے آغاز نہیں بلکہ یوں کہیے کہ سابقہ درس میں جس موضوع پر بات ہو رہی تھی وہ کشنا رہا تھا اور میں نے ارز کیا تھا کہ اس درس کو ہم اسی کے تسلسل میں آگے چلائے گے موضوع ہمارے سامنے یہ تھا کہ انسان اور کائنات کا باہمی تعلق کیا ہے جیسا کہ میں نے ارز کیا تھا اور تجدیج یاد داشت کے لیے ضروری ہے کہ اسے چند لفظوں میں پھر دورا دوں کہ مذہب کی دنیا میں تو یہ چیز بڑی حیرت انگیز سی نظر آئے گی کہ مذہب کو اس سے کیا تعلق کہ انسان کا کائنات کے ساتھ تعلق کیا ہے مذہب تو یہ بتاتا ہے کہ انسان کا خدا کے ساتھ رشتہ کیا ہے اور وہ رشتہ ایک بالکل پرائیویٹ سا رشتہ ہے ذاتی سا نجی سا ذہنی سا سبجیکٹر سا اور آگے بڑے تو مذہب نے یہ کہہ دیا کہ یہ کائنات اس قابل ہے ہی نہیں کہ اس کے متعلق کچھ غور و خوض کیا جائے اسے سیریس لی لیا جائے کچھ سوچا بھی جائے اس کے متعلق میں نے ارز کیا تھا کہ یہ اڑھائی ہزار سال سے پلیٹو نے جو ایک تصور دیا تھا وہ فکری طور پہ بہت بلند درجے کا فلسفر تھا لیکن گردن ذرا تیڑی تھی اس لیے ایک ایسی غلط بات میں وہ عالم انسانیت کو کل جھا گیا کہ اڑھائی ہزار سال سے مسلسل اس نظریے کے معطیت انسانیت توا ہوتی چلی جا رہی ہے لیکن گریفت اس کی اتنی سخت ہے کہ اس سے ابھی تک نکل نہیں پائی بات تو اس نے فلسفر کی زمین میں کی تھی لیکن مذہب نے اس کو اپنا لیا اور اس سے اور آگے بڑھے تو تصوف نے تو پوچھ رہی نہیں کہ کیا گلکاریاں کی پھر اس زمین میں اور قرآن کریم ہے کہ جس نے آ کے تلسف افلاتون کی دھجیاں بکھیر دی اور اس نے بنیادی موضوع یہ بنایا کہ دین سب سے پہلے تمہیں یہ بتاتا ہے کہ انسان اور کائنات کا واہمی تعلق کیا ہے لیٹو نے کہا تھا کہ یہ کائنات اگزست ہی نہیں کرتی اس کا وجود ہی کچھ نہیں ہے واہمہ ہے تخیل ہے ہستی کے مت فرید میں آ جائی ہو اسد عالم تمام حلقہ دام فروب ہے یہ پلیٹو ہے جو بول رہا ہے لیدان کہتی ہے کہ یہ مایہ ہے سراب ہے پلیٹو ہے جو بول رہا ہے مادے کے متعلق میٹر کے متعلق کائنات کے معنی میٹر ہوتا ہے یہ میٹیریل ورڈ جو ہے حواس کے ذریعے جو علم حاصل ہوتا ہے میٹو نے کہا کہ اس پہ اعتماد ہی نہیں کیا جا سکتا کیونکہ باہر کی چیزیں تو اگزست ہی نہیں کرتی ہیں ایک وہمہ ہے ایک تخیل ہے تخیل کی بنا پر جو معلومات آپ حاصل کریں گے وہ کب قابل اعتماد ہو سکتی ہیں نا قابل اعتماد ہے یہ علم جسے آپ پرسیٹیول نارج کہتے ہیں علم وہی ہے جو اندر کا باطن کا علم ہوتا ہے بات اس نے فلسفے کی دنیا کی کی اور آپ نے دیکھا کہ آپ کے ہاں جسے مغزبین کہا ہے آپ کے ہاں تصوف کے اندر اس کی بنیاد یہ ہے کہ اصل علم یہ نہیں ہے جو حواس کے ذریعے سے حاصل کیا جاتا ہے اصل علم باطن کا علم ہے اندر کی دنیا میں ایک علم ملتا ہے صاحب وہی کے متعلق ایک استثناء تھی کہ خدا براہ راست وہ علم دیتا ہے اور علم وہ کائنات کے متعلق علم تھا یہاں یہ آیا کہ نہیں سا وہ علم اصل یہ ہے کہ جو اندر کی دنیا سے انسان کو ملتا ہے باطنی علم ایک ہوتا ہے براہ راست ملتا ہے خدا کی طرف سے پلیٹو بول رہا ہے اڑائی ازار سال سے وہ تمام اقوام عالم کی فکر کے اوپر چھایا ہوا ہے عصاب کے اوپر سوار چلا آ رہا تھا قرآن نے آ کے اس سلسم کی دھجیاں بکھی رہی اور اس قدر جائے افتوس ہے کہ قرآن کو بغل میں لے کر رکھنے والی قوم اس قوم کی بھی یہی قیفیت ہوگی جو باقی تمام اہل مذاہب کی قیفیت کی ہے ان کے نظریک بھی جب دنیا کا نام لیا جائے نفرت سے ماتھے پہ شکن پڑ جاتے ہیں صاحب دنیا قابل نفرت چیز ہے صاحب اس کے متعلق بھی انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو حواس کے دریئے علم حاصل ہوتا ہے یہ کچھ قابل اعتماد نہیں ہے علم وہی ہے اندر کی دنیا سے جو بڑا عراس ملتا ہے انہوں نے بھی یہ چیز کہہ دی کہ یہ اس کی ہستی کچھ ہے نہیں کچھ نہیں فریب ہے انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ ایشور کی لیلہ رچائی ہوئی ہے فرمیشور کا خواب ہے آنکھ کھل جائے گی تو جب آنکھ کھل گئی نہ زیان تھا نہ سود تھا یہ آپ کے ہاں کی شائری ہے شائری نہیں ہے پلیٹو بول رہا ہے پلیٹو نہیں ہے آپ کے ہاں کا تصوف ہے یہ جو لبادہ اڑے ہوئے ہیں دین کا دین کے مغز کا قرآن نے آکے اس تلسم کو توڑا اور اس نے یہ کہا کہ کائنات بالحق پیدا کی گئی ہے سب سے پہلے تو اس نے یہ کہا کہ یہ جو تم نے فطرت کی قوتوں کو اپنا مسجود بنا رکھا ہے اس کے سامنے سجدے کرتے ہو اس کو خدا بنایا ہوا ہے اس کو دیوی دیوتا بنایا ہوا ہے درتے ہو کامتے ہو ان قوتوں سے یہ قوتیں اس قابل نہیں ہیں کہ تم ان کے سامنے جھکو تمہارا مقام یہ ہے کہ ساری قوتیں تمہارے سامنے جھکیں ملائقہ آدم کے سامنے سجدہ کرتے ہیں آدم ملائقہ کے سامنے سجدہ نہیں کرتا اتنا بڑا انقلاب تھا جو قرآن لایا اس کے بعد کہا کہ یہ قول کے کائنات باطل ہے یہ ان لوگوں کا قول ہے جو زنو قیاس پہ چلتی ہے اور یہ کفر ہے ایسا کہنا دیکھا آپ نے قرآن نے کس طرح سے آ کے اس لسم کو توڑا اور آپ گو آرہ پھر کس طرح اسی مقام کے اوپر پہنچ گیا جہاں قرآن سے پیشتر پلیٹو کے ماتحف ساری دنیا پہنچی ہوئی قرآن نے یہ چیز کہی کہ علم کی ڈیفینیشن یہ ہے علم کی ڈیفینیشن اب یہ ہے ختم نبوت کے بعد کہ وہ سمہ اور بسر اور فراد کے ذیہ سے حاصل ہوگا اگر اس کے علاوہ کوئی شخص باطن کا علم کہتا ہے برائے راست کو علم حاصل کرتا ہے اس پر ستیل نولیز کے علاوہ جو ڈی میں آئے اس کا نام رکھ لے پلیٹو بول رہا ہے اس کے آساب پہ پلیٹو سوار ہے یہ تھی وہ چیز عزیز آن امان جسے میں نے پچھلے درست کے اندر قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں پیش کیا تھا اور میں تو قرآن ہی کا درست دیتا ہوں آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے ایک ایک آیت اس کی تاہید میں آپ کے سامنے پیش کی اور ہم یہاں تک آگئے تھے کہ جس میں یہ کہا ہوا تھا پھر اس آیت کو دورا دوں اِنَّ فِي خَلْقِ سَمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتَلَافِ اللَّيْلِ وَالْنَحَارِ لَآیَاتٍ لِعُلِ الْأَلْبَابِ اللَّذِينَ یاد رکھو ارض و سما کی تخلیق میں لیل و نہار کے اختلاف میں عربابِ بصیرت اور عقل و فہم کے لیے حقیقت تک پہنچنے کی بڑی بڑی نشانیاں ہیں یہ وہ لوگ ہیں اللَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقَعُودًا وَعَلَى جَنُوبِهِمْ یہ وہ لوگ ہیں کھڑے بیٹھے لیتے اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور میں نے کہا تھا کہ دیکھئے قرآن ذکر کی اس چیز کا نام رکھتا ہے آپ کے ہاتھوں فالوم ہیں نا ذکر کیسے کہتے ہیں قرآن نے ذکر کہا اور وہیں اسی مقام پہ تفقیر اس کی کر دی یعنی وَيَتَفَقْتَرُونَ فِي خَلْقِ سَمَاوَاتِ وَالْعَرْضِ قائنات کی تخلیق میں غور و فکر کرتے ہیں یہ ہے اللہ کا ذکر اور یہ چیز محض اکیڈیمک دسکشن نہیں محض نظری اعتقادی ذہنی معروض کیس نہیں ہے بلکہ وہ قائنات کی تخلیق پر غور کرنے کے بعد ایک ایک شہے کا تجزیہ کرتے ہیں ٹسٹ کرتے ہیں لیوریٹرز میں لے جاتے ہیں اور پھر وہ اعلان کرتے ہیں کہ ربنا مَا خَلَقْتَحَاذَا بَاطِلَا اے ہمارے نشو نما دینے والے ربنا آپ نے دیکھا رب یہاں کیسا آیا ہے جی نشو نما دینے والے تیری ربوبیت کا تقاضی یہ تھا کہ ہمیں پیدا کیا تھا تو سمانے نشو نما بھی ساتھ دیتا اور اس انداز سے تُو نے دیا کہ کوئی شہے یہاں باطل ہے ہی نہیں باطل نہ پلیٹو کے معنی میں کہ اگزیسٹ نہیں کرتی باطل نہ حق کے مقابلے کے اندر حق کے ایک ٹھوس حقیقت کا نام ہوتا ہے تعمیری نتائج پیدا کرنے والی چیز کا نام ہوتا ہے باطل واہما ہوتا ہے تقریبی نتائج پیدا کرتا ہے مَا خَلَقْتَحَاذَا بَاطِلَ سبحانہ کا یہ تیرے شایعان شانی نہیں تھا کہ تو یہی کھیل رچاتا رہتا سپنے میں ہوتا باطل چیزیں پیدا کرتا یہ تیری شایعان شانی نہیں تھا تُو اس سے بہت دور ہے کہ تُو اس قسم کے کھیل کھیل لے وَقِنَا عَذَابًا نَارَ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ ہم بھی اسی غلط فہمی کے اندر مبتلا ہو جائیں جس میں باقی دنیا کی قومیں مبتلا ہوئیں اور ان کی امیدوں کی کھیت میں جھلس کے رہ گئیں رَبَّنَا اِنَّكَ مَنْ تُدْخِلَ النَّارَ یہیں بتا دیا کہ یہ کیا کہا ہے نار میں داخل ہونا مذہب نے تو فوراں ہمیں کہہ دیا نا کہ ہاں وہ جہنم میں جاؤ گے وہاں مرنے کے بعد اس نے کہا وہ ٹھیک ہے مرنے کے بعد اس نے کہا جو قوم کائنات کے متعلق یہ نظریہ رکھتی ہے کہ یہ باطل ہے یہ فریب ہے یہ سراب ہے جس کا علم قابل اعتماد نہیں ہے وہ نار میں جہنم کی زندگی بسر کرتی ہے اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ مَنْ تُدْخِلَ النَّارَ فَقَدْ اَخْزَيْتَهُ وہ دنیا میں ضلیل و خار ہو جاتی ہے وہ قوم فانتیفک اوپلک اگر قوموں کا نہیں ہے وہ قومیں دنیا میں ضلیل ہو جاتی ہیں دوسروں کی محتاج ہو جاتی ہیں اور اس محتاجی کے عالم میں لوگ بھیگ کا ٹکڑا ان کی جھولی میں پھینکتے ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ دوستی کے معاہدے کیے جا رہے ہیں وہ کہتا ہے وَمَا لِزْظُعَلِمِنَ مِنْ أَنْسَارِ جو جس مقام پہ جس شہے کو ہونا چاہیے وہاں نہیں رکھتا وہ ظالم جو ہے دنیا میں کوئی اس کا دوست نہیں ہوا کرتا یاد رکھو خیرات دینے والے وہ ہوا کرتے ہیں ذلت کی نگاہوں سے تمہیں دیکھیں گے دوستی نے ہی ان کی ہوا کرتی سائنٹیسک آؤٹلوک آپ دیکھتے ہیں مذہب کی دنیا سے مذہب کی سٹیئی سے قرآن کیا بول رہا ہے مذہب کی دنیا میں تو ہم نے سننا ہی یہی تھا کہ کنفلکت بیٹن ریلیجن اینڈ سائنس کتنی مشہور کتاب ہے آپ کو معلوم ہے یہ یہ کنفلکت تھا ہمیشہ مذہب اور سائنس کا یہ آگے کہتا یہ ہے کہ یہ جسے تم سائنس کہہ رہے ہو اس پہ تو بنیاد ہے انسان کے تعلقات کی اور کائنات سے اپنا صحیح رشتہ وابستہ کرنے سے خدا کے ساتھ صحیح رشتہ وابستہ ہوتا ہے یہ آگے بات آئے گی یہاں تک ہم پہنچے تھے عزیز علمان اب آگے چلیدیں وہی ڈویلٹی وہی سنویت وہی تفریق مذہب اور کائنات کی مومن کو اس سے کیا تعلق اللہ والوں کو اس سے کیا وابستہ اس دنیا میں کیا ہو رہا ہے سائنٹسٹ گروہ ہی الگ ہم نے سمجھ رکھا ہوا ہے جن کو مذہب سے کار کوئی تعلق نہیں مذہب والے وہ ہیں جن کو سائنس کے صحت کوئی معصی نہیں وہ جتنا ان معاملات سے زیادہ بدو ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ خدا کا مقرب سمجھا جاتا ہے ان کی یہ قفیت ہوتی وہ اتنے بھولے والے تھے ان کو یہ بھی پتا نہیں تھا گھڑی میں وقت کیسے دیکھا جاتا ہے آپ ان کے جتنے بھی بڑے بڑے ہیں ان کی کرامات پڑھئیے نا تو وہ آپ کو یہ چیزیں ملیں گی اور جتنا ان معاملات سے دنیاوی معاملات سے بے خبر ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ وہ اندر کی دنیا کے اندر گنگا ہوا ہوتا ہے اس لیے کہ اندر کی دنیا کا علم توسیح حاصل ہوتا ہے کہ لب بندو چشم بندو گوش بند پان بند کر آنکھیں بند کر نور بند کر تاکہ اندر روشن ہو جائے دروازے کھڑکیاں روشن دان سارے کے سارے بند کر لے تاکہ اندر جگمگا اٹھے تمہارا سار اب اندھیرے کا نام نور رکھ لے کوئی تو کیا کہہ لے گا کوئی آب جذکرونہ کے معنی سمجھ دیا نا آپ نے اٹھتے بیٹھتے لیٹھتے قوانینِ خداوندی کو اپنے سامنے رکھتے ہیں وَيَتَفَكْرُونَ فِي خَلْقِ سَمَاوَاتِ بَلَرْضِ اور یوں تخلیقِ ارض و سما میں ہر وقت غور و فکر کا ارتے رہتے ہیں یہاں صرف ذکر کرنے والا تھا اور آگے بڑھئے قرآنِ کریم کہتا ہے پنتالیس بٹا تین ہورٹی فائیو اوور تھری بڑی اہم آیات ہیں عزیز آنِ مان بڑی انقلاب انگیز تیز ہے جو میں پیش کر رہا ہوں قرآن سے میں نے جیسا عرض کیا ہے اڑھائی ہزار سال سے آساب پہ سوار چلا آ رہا ہے لیٹو آج بھی چلا ہوا ہے صرف قرآن ہے جس نے آکے اس کی دھجیاں بتے رہی ہیں اس نے یہ سنیے مومن کے سے کہتے ہیں اِذْنَفِقْ اِنَّفِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ کائنات کی پستیوں اور بلندیوں کی اندر لا آئی راتن حقیقت تک پہنچنے کی بڑی بڑی نشانی ہیں جن کے لئے لِلْمَوْمَنِن مومن کی دیفنشن یہ ہو رہی ہے کائنات کے اندر غور و فکر کے بعد وہ ان چیزوں میں پہنچتا ہے کائنات میں اس کو سائنس نظر آتے ہیں کوٹنس نظر آتے ہیں دیکھا آپ نے خدا تک پہنچنے کے لئے راستہ کونسا بتا رہا ہے قرآن اندر کی دنیا میں گم ہو جانے والی بات نہیں میں نے ارز کیا تھا کہ ساکلیٹیس نے شکرات نے یہ تصور دیا تھا کہ انسان صرف اپنی ذات پہ غور کرے باہر پہ غور ہی نہ کرے ہمارے ہاں یہی تصور ہے نا اپنے اندر غور کروں میں وہ یہ کہتا ہے کہ لِلْمَوْمِنِينَ باہر کی دنیا میں نشانیاں ہیں مومنین کے لئے یہاں مومنین کا ایک ایک کیاپے گری دیکھتے چلے جائیے مومن ایمان لانے والے یقین کرنے والے اگلا سکت یہ ہوا کرتا ہے ہمارے ہاں سنئے پنتالیس بٹا چار وَفِي خَلْقِكُمْ وَمَا يَبُسْو مِنْ دَعْبَطٍ تمہاری اپنی تخلیق میں اور جس قدر جاندار مخلوق پھیلا دی ہوئی ہے ہم نے اس کائنات کے اندر ان سب میں کیا ہے آیاتل نشانیاں ہیں بہت بڑی بڑی کس کے لئے لِقَوْمِيُّ كَنُونَ جو ایمان کو یقین کے درجے تک پہنچانا چاہتی ہے اس قوم کے لئے یہ راستہ ہے ان کے اندر بڑی بڑی نشانیاں ہیں اس راستے سے ایمان آتا ہے اس راستے سے ایمان کو یقین نصیب ہوتا ہے اور یہی لوگ ہیں جنہیں قرآن نے اربابِ عقل و بصیرت کہا اگلی آیت پنتالیس بڑا چاہے وَاخْتَلَافِ اللَّيْلِ وَنَّهَرِ وَمَانْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَائِ مِنْ رِزْقِينَ فَأَحْيَادِهِ الْأَرْدَ بَعْدَ مَوْتِحَا ایک ایک گوشہ کائنات کا سامنے لارا ہے پہلے کہا تھا تمہاری تخلیق میں جتنی جاندار مخلوق پھلا دی ہے اس میں اختلافِ لیل و نحار میں آسمان سے جو بارش برستی ہے اور اس سے زمینِ مردہ کو حیاتِ تازہ نصیب ہو جاتی ہے اس میں وَتَصْرِیفِ الرِّيَاحِ اور یہ جو ہماؤں کے رخ بدلتے ہیں بڑی بڑی نشانی ہیں اس قوم کے لیے جو عقل و فگر سے کام لینے والی قوم ہے یہاں آپ کے مسلمہ یہ ہے کہ شرعہ میں عقل کا کیا کام ہے دو چیزہ نہ کام نہیں ہندہ شریعت ہے اے ادھی گالہ جڑی میں کئی ایک دے ہندہ شرعہ 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 کی کام ہے دوہ ہندہ کی شرعہ بھی چکل دا کی کام ہے بے اگلی تو بے شرمی اگر میں کی کام ہے تُسھی ہافت ہو پائیسی آیاتن لے قوم اللہ سب سے اہم سوال یہ ہے کہ ایمان کس طرح سے لایا جائے قبلیغ دین کیسے کی جائے آپ نے وہ جماعت تو دیکھی ہوگی نا یہ جو مبلغ کی جماعت ہوتی ہے قبلیغی جماعت جیسے کہا جاتا ہے جو اسلام کی تبلیغ کرتے ہیں لوگوں کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ ایمان لائیں دیکھا تو ہوگا آپ نے ان کو میں نے ارز کیا ہے نا کہ میں کسی جماعت کسی پارٹی کسی فرپے پہ تنقیص نہیں کیا کرتا قرآن کے خلاف جو مسلک ہوتا ہے اس مسلک کے متعلق ارز کیا کرتا ہوں کہ یہ مسلک کیا ہے یہ آباد یہاں تو انہوں نے قبلیغ کا کام اپنے پورے کر لیے تو کارِ ضمیرہ میں کوئس آختی تو بار آسمان میں اس برد آختی دنیا کے سارے کام ٹھیک ہو گئے تو پھر آسمان کی طرف سلے یہ جماعتیں امریکہ اور یورپ میں بھی پہنکی اس حیث قضائی کے ساتھ کہ وہ جو ان کے ہاں کا بہارہ لباس ہے اس پہ تو میں نہیں تنقیق کرتا جتنا زیادہ میلہ ہو اتنا ہی اللہ والا ہوتا ہے وندگی میں لتڑا ہوا مجزوب ہوتا ہے آپ کو معلوم ہے اور بالکل ہی پہنچے ہوئے ہوتا ہے اس کی تو دیفنیشن یہ ہے نا کہ کہا رہا کہ خبرش باز نایا جسے اس کی خبر ہو جاتی ہے پھر اس کی خبر نہیں نکلتی ساگر لباس اس قسم کا سیکٹ ہوا ہوا ہاتھ میں ایک ایسا اکھا کے اوپر دوری کے ساتھ ایک لٹیا بنی ہوئی لنبی لنبی جیبوں والی وہ عبا ایک طرف یہ سوکھی ہوئی نین سوک کی مسواک روز اسی سے جو کرتے ہیں دوسری طرف اس لنجے کے لئے ڈھیلیں کمر کی اوپر اتنا سا بستر لکھتا ہوئے کوئی انگریزی نہیں جانتا ولایت جا رہا ہے تبلیغ کرنے کے لئے ایک انٹرپٹیٹر صاحب ہاتھ اکھا ہوا ہے کہ وہ کچھ بات کرے گا تبلیغ دین آپ کو پتا ہے کہ قرآن پھر کیا کہتا ہے کہ ایمان لانے کے لئے کن دینوں کی ضرورت ہے دعوت دو تو کس راستے سے دعوت دو بڑی غور طلب چیزیں ہیں پھر وہی 45 اوور 6 عزیزان امان دیکھ لیگی بڑی یہاں مات میں تو عزیزان امان جب دیکھتا ہوں ان آیات کو تو میں تو پوچھئے نہیں روح پہ کب کبی تاری ہو جاتی ہے کہ یاد اللہ تیرے دین نے کیا دیا تھا ہم کس مکان پہ کھڑے ہیں پھر آکے اس قرآن کی موجودگی میں روز پڑھتے ہیں اس قرآن کو اور چھلادہ وہ ہے کہ جو پلیٹوں نے دیا تھا اور مختلف رنگ ہمارے ہاں اس میں دریت بھی طریقت بھی معرفت بھی دوف بھی سوارہ اس کے اندر آیا ہوا ہے سنیے قرآن کیا طریق بتاتا ہے ایمان لانے کا ایمان کی دعوت دینے کا وہ اوپر سے گناتا چیزہ آ رہا ہے نا تخلیقِ عرض و سما سارے زندگی جتنے زندہ چیزیں کائنات میں پھر رہی ہیں وہ اختلافِ لیل و نہار آسمان سے برسنے والا بادل تصریفِ ریا یہ تمام چیزیں تِلْکَ آیَاتُ اللَّهِ نَتْلُوْهَا عَلَيْكَ بِالْحَقْ یہ ہیں آیات اللہ جنہیں تیرے سامنے یہ رسول حق کے ساتھ پیش کیا جا رہا ہے تمہیں یہ دیا جا رہا ہے اور آگے ہے وہاں ٹکڑا کے ان سے پوچھو حَبِ أَيِّهِ حَدِيثٍ بَادَ اللَّهِ وَآَيَاتِهِ يُمِنُونَ ان سے کہو کہ اگر ان چیزوں کے باوجود تم ایمان نہیں لاتے تو پھر کون سی بات باقی ہے جس کے اوپر تم پھر ایمان لاؤ گے یعنی اس کے بعد کوئی اور چیز ہے ہی نہیں جو اس طریق سے ایمان نہیں لاتا اسے کہا جائے کہ پھر کون سی چیز باقی ہے جو تمہارے سامنے پیش کی جائے تو تم ایمان لے آؤ یہ ہیں وہ آیات اللہ جنہیں پیش کرنے کے بعد ان سے کہا جائے گا دعوت غور و فکر دی جائے گی ایمان کی دعوت دی جائے گی یہ چیزیں پیش کرنے کے بعد اور اس نے کہا کہ جو ان کے پیش کرنے کے بعد بھی ایمان نہیں لاتا خدا کی خالقیت اور ازاقیت اور عبوبیت کے اوپر قانون مقافات عمل کی اوپر سمجھ لو کہ وہ پھر کسی چیز سے بھی ایمان نہیں لاتا آخری حجت ہے آخری دلیل ہے قرآن کے حقائق پہ تو اس طرح سے ایمان لانے کی بات کی سنیہ اس کی تفسیر میں وہ کیا کہتا ہے 21 over 30 21 بڑا 30 دعوت آپ دے رہے ہیں اسلام کی ایمان کی خفار کو ایک دعوت آپ دیتے ہیں ایک دعوت قرآن دیتا ہے سنیے وہ دعوت کیا دیتا ہے اَوَا لَمْ يَرَلَّذِينَا كَفَرُوا یہ جو صداقتوں سے انکار کرنے والے عام ترجمے میں جسے ہم کافر کہتے ہیں یہ کافر جو ہیں کیا کبھی انہوں نے اس چیز پہ بھی غور کیا ہے بلکہ یراؤ دیکھا ہے اس بات کو مشاہدہ کیا ہے یراؤ ہا یہاں خالی ذہنی طور پہ ایک سبجیکٹیو یا اکیڈیمک یا تھیوریٹیکل ڈسکیشن نہیں دیکھنا ہے کیا انہوں نے کبھی اس چیز کو کبھی مشاہدہ کیا ہے غور کیا ہے کس چیز کا پھر سننے لیے کفار کو دعوت دی جا رہی ہے کس چیز پہ غور انہوں نے کبھی کیا ہے دیکھا ہے غور کیا ہے کس چیز پہ برادرانِ عزیز آپ کے ہاں کی بلند ترین سائنس جس چیز پہ بیسویں تو نہیں خیر انیسویں سنی میں جا کے کہیں پہنچی تھی قرآن چھتی صدی عیسویں میں یہ بات کہہ رہا ہے کفار سے کہہ رہا ہے کہ تم اور باتوں کو چھوڑو تم یہ بتاؤ کہ اس چیز پہ تم نے غور کیا ہے کہ یہ سارا سلسلہ کائنات ابتدام میں ایک ہی ہوئولہ تھا نبولہ تھا گیسش کی شکل کے اندر یہ الگ لگ زمین اور چاند اور ستارے اور سورج اور یہ چیزیں یوں نہیں تھی یہ سارے کا سارا کانہ رتکن یعنی کفار کو دعوت دی جا رہی ہے ایمان لانے کی ایزی جانے مان کہ کبھی تم نے اس پہ بھی غور کیا کہ اتدام یہ سارا کائنات کا ہیولہ ایک جگہ تھا پھر اس کے بعد ففتک نہ ہونا پھر ہم نے ان کو چھیٹے کی طرح یوں الگ الگ کیا وہ سورج وہ چاند وہ ستارے یہ زمین چھڑک دیا ہم نے اس کو ان فضا کی کہنائیوں کے اندر اللہ اکبر آج انڈی انڈیسویں صدی میں بھی اس کی ابتدا ہوئی تھی عزیز آنے مان نے اس دسکوری کی کہ یہ ساری کائنات کا ابتدای ہیولہ جسے نبولہ کہا جاتا ہے یہ ایک تیز کی اکان قرآن نے دوسری جگہ دخان کہا اس کو گیسش کی شکل کے اندر تھی قرآن کہتا ہے یہ چھتی صدی اسی میں کہتا ہے یہ نبولہ کی فارمتے تھی گیس کی شکل کے اندر تھی یہ لگ لگ تیزے نہیں تھی پھر اس کو ہم نے وہاں دوسری جگہ ہے دہا یوں یہ اس ایوتے سے تیوی سے چھٹکے یوں گئے جیسے گوپیے میں سے پتھر کو پھینکا جاتا ہے پوچھئے کسی سائنٹس سے اس کو وجد آ جائے گا صاحب اس تشبیر کے اوپر وجد آ جائے گا وہ گوپیے کو تیزی سے گھمایا جاتا ہے تیزی سے گردش ہیولہ ساکن نہیں تھا وہ خود گردش کر رہا تھا اس گردش کے اندر سے وہ گوپیے کی ایک ذرا سی سٹرنگ جو ہوتی ہے اس کو ذرا سا ڈھیلا کیا جاتا ہے تو اس کے اندر کا پتھر جو ہے اس کو باہر سے کوئی اور چیز نہیں ہوتی جو اس کو مومنٹن دیتی ہے وہ جو گردش ہوتی ہے اس میں سے جو وہ نکلتا ہے تو اپنے مومنٹم سے آب چرا جاتا ہے دور اور اسی طرح سے دھوننا شروع کر دیتا ہے قرآن یہ کہتا ہے حضید آن امان اوہ کفتار آؤ تمہیں ہم ایمان کی دعوت دیتے ہیں کبھی اس میں بھی تم نے غور کیا ابھی اس پہ تم نے غور کیا ہے اور اس کے بعد کہا تو ٹھیک ہے یہ تو کرے بن گئے زمین بھی تمہاری بن گئی کوئی زی حیات تو یہاں تھا نہیں زندگی کی تو ابھی نمود نہیں ہوئی تھی پھر زندگی کی نمود کس طرح سے ہوئی کون سی تیز ہے جس سے زندگی کی نمود ہوئی کہا ہے تم نے کبھی اس پہ بھی غور کیا کہ پھر اس میں ہم نے کچھ تھوڑی سی تھندک بیادہ کی تو اس کی جو جو گیسز کے ویپرز دو تھے وہ پانی کی شکل انہوں نے اختیار کی اور پانی بنا تو اس سے پھر جاندار جتنی مخلوق تھی اس کی ابتدا ہو گئی تو فار سے کہا کبھی تم نے اس پہ غور کیا ہے اور اس کے بعد ہے ایمان کی دعوت ہے نا کہا اس پہ تم نے غور کیا اور کہا دین کی تبلیغ یوں ہوتی ہے سمجھیں سنتے ہیں غور کس چیز پہ کرایا جا رہا ہے اپنے ہاں کے مباسے اور مناظرے اور یہ چیزیں جو ہیں ابن مریم مر گیا یا زندہ جاوید اور جلا ہوا مسائیوں کرنا چاہیے گزلیوں کرنا چاہیے ہترے گا نہیں آئے گا قرآن کیا تھا ہے تو فار کو ان چیزوں کی طرف دعوت دو اور اس کے بعد ان سے کہو جس کے بعد بھی ایمان لاتے ہو یا نہیں اور جو نہیں لانے والے ابھی ابھی وہ پہلے آیت ہم نے دیکھ لی ہے کہ ان آیات کے بعد جس کے بعد بھی اگر ایمان نہیں لاتے ہو سلام علیکم اذا قاتم ہم الجاہلون قادم سلام سننے ہی ایمان لاتے یہی راستہ ہے ایمان لانے کا چھٹی صدی عیسوی کے اندر یہ کیا رہا ہے تفلیق کائنات کے متعلق جس سے اٹھاروی اور انیسوی صدی عیسوی میں آکے جب ان لوگوں نے اس کا ایران کیا تو وہاں کا مذہب جو تھا اس نے کہا بھاسی بے ترہا دو ان کو خال اتا دو ان کی گیلیلیو کو پھیک دو پیسا کے ٹاور کے کہتا ہے زمین گول ہے کہتا ہے زمین چکر کھا رہی ہے یورپ نے سترنی اٹھاروی صدی کے اندر یہ کچھ کہا یہ چھٹی صدی کے اندر یہ کچھ کہہ رہا ہے اور سائنس کی کتاب نہیں ہے کتاب تو انسانیت سکھانے والی ہے اس نے کہا ایمان لانے کا طریقہ اور ذریعہ یہ ہے کہو ان سے کیا اس کے بعد بھی ایمان نہیں لاتے ہو مومن ہو گئے میں نے ابھی ارس کیا تھا یقین کا درجہ حاصل ہو گیا آپ کے ہاں متقی کا درجہ بہت آگے کیس بدایا جاتا ہے متقی پریزگاری بڑا متقی واقعہ ہوا ہے یہ تو الگ بات ہے نا کہ ہمارے ہاں جب تصورات اور ان کی دیفینیشنز بدلی ہیں تو پھر ان تمام تجھوں کے معانی بدل گئے ہیں لیکن اگلہ درجہ متقی کا ہے قرآن دیکھ یہ متقی کسے کہتا ہے دس بٹا چھے ٹین اوور سکس اِنَّا فِي اختلافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْدِ یقیناً دن اور رات کی گردشوں میں خدا نے قائلات کی پستیوں اور بلندیوں میں جو کچھ پیدا کیا ہے لَآیَاتًا اس میں نشانیاں ہیں حقیقت تک پہنچنے کی کس کے لئے لَكَوْمِنْ يَبْتَقُونْ دھو پتیوں کے لئے نومن یہ یقین رکھنے والے یہ ایمان لانے والے یہ متقی یہ آپ نے دیکھا برادرانِ عزیز کتنی بڑی سازش تھی جس سے آپ کی یہ گاڑی کسی دوسری پٹلی پہ ڈال دی گیا جن جن تاریکیوں سے قرآن نے آپ کو نکالا تھا اور نور میں وہ لائیا تھا آپ کو پھر سے ان تاریکیوں کے اندر دھکیل دیا گیا آپ کے دین کو پھر مذہب بنا دیا گیا ساری باسے ہی مذہبی ہو گئے ہیں آپ کے ہاتھ مناظرہ ہی وہی ہو گئے مناظرہ ہی وہ ہو گئے تھا دین کی سب سے بڑی خدمتی یہ ہو گیا اور یہ جتنے مسائل ہیں انہیں بیان کرنے والے جو ہیں ان کا نام علماء کرام بکتی ہے ٹھیک ہے یہ کسی کا لسنس تو ہے نہیں کہ اپنے آپ کو کوئی کیا کہتا ہے وہ بھی ہیں جنہوں نے آپ کو خدا کہا وہ بھی ہیں جنہوں نے آپ کو نبی کہا یعنی یہ تو کوئی آپ روک نہیں سکتے اب وہ بھی یہ گروہ ہے جو اپنے آپ کو علماء کرام کہتا ہے ہم کانا اعتراض کرنے والے ہم کہتے صرف یہ ہیں کہ آؤ ذرا دیکھیں کہ جس خدا پہ تم ایمان لاتے ہو اور کہتے ہو کہ ہم اس کی شریعت کے عالم ہیں کچھ اس نے بھی کہیں کہا ہے عالم کسے کہتے ہیں کہا ہے اس نے وہ ان کا پیچھا نہیں چھوڑتا وہ کارتے پر پانگ دائے کولہ مہ تھرٹی فائیو اوور ٹوئنٹی سیون ٹوئنٹی ہے اہم آیات ہیں نگاہ لیے تم لوگوں نے کبھی اس پر بھی مشاہدہ کیا اور دیکھئے سائنٹیسٹ آؤٹلوک یہ نہیں ہے کہ کمرے کے اندر بیٹھ کے کتابیں پڑھتے رہو یرا کہتا ہے قرآن ہر جگہ خود جا کے دیکھو مشاہدہ کرو خود اس کے بعد یہ تجربہ تمہارا جو ہے اس پر تم یقین پر پہنچو گے دوسروں کی بتائی ہوئی بات کے اوپر کیوں تم یقین کر لیتے ہو خود کرو حالہ امطرہ ان اللہ انزل من السماء ماء تم نے اس کو بھی مشاہدہ کبھی کیا خدا نے بادلوں سے پانی برسایا یہ پانی برسایا ہے پھر اس میں سے وہ تمہاری لئے پھال کھیتیاں آنے پینے کی چیزیں اگاتا ہے قسم قسم کی اول تو یہی غور و فکر کی بات ہے ایک جیسا پانی ایک جیسی زمین زمین میں سب کچھ وہی وہی ہوا وہی سورج کی روشنی انہی سے چیزیں اگتی ہیں نا ادھر آپ نے ایک بیٹ جو ہے بھبول کا بھو دیا ساتھ ہی اس کے آپ نے ایک لنڑے کی گھٹلی لگا دی وہی زمین وہی پانی وہی ہوا وہی روشنی یہ سارا کچھ وہی کچھ اسی قسم کا ایک قودہ نکلتا ہے چلتے 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 جب اوپر پہنچتے ہیں تو اس میں وہی کانٹے ہوتے ہیں اور اس میں سمرے بہشت لگ جاتا ہے کبھی غور بھی کیا ہے یہ کیا مشینریہ کیسے کام کر رہی ہے مختلفن مختلفن الوانوہا رنگ آر رنگ کے قسم قسم کے پھل اور ٹھیٹیاں اکتی ہیں یہی تک نہیں یہ ہمارے ہاں جیالوجی کا علم جو ہے علمِ طبقات الارض پہاڑوں کی چٹانوں کا مشاہدہ متعلق کرنے کے بعد سائنٹیفک حقیقتوں کے اوپر پہنچنا زمین کے طبقات کو جس میں کوئی زندگی نہیں ہوتی کبھی کسی نے اس سے پیش در غوری نہیں کیا تھا کہ یہ چیز بھی قابلِ مطالعہ ہے دل کو ریسنٹ ہے سائنس کی یہ شاخیں عزیزہ نے من طبقات الارض کی پہاڑوں کی چٹانوں کا مطالعہ ہم نے آپ نے بھی تو پہاڑ دیکھی ہیں بہرحال میسیوں مرتبہ سینکڑوں مرتبہ وہ سوائز کے کیوں وہ بڑا ہی اچھا ہے اللہ اللہ خیال صاحب زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ وہاں سے واپسی پہ آئے تو وہ فرمایش پوری کر دی کہ ایک وٹا لئی آنا سیلواز سے لوڑا گیا بزا پہاڑ دا کام سیدھا دیکھ گئی پہاڑ کو ایک سائنس کا شعبہ بنانے کے لئے دو چیزیں آپ نے دیکھی تخلیقی ارض و سما بارش برسائی جاتی ہے چھیتیاں اگائی جاتی ہیں بائالوجی پہلے آگئی زیولوجی یوں آگئی باٹنی یوں آگئی اب جیولوجی تھی چھٹی سبی عیسوی میں جیولوجی کے متعلق وَمِنَ الْجِبَانِ جُدَدٌ بِيزٌ وَهُمْرٌ مُقْتَلِفٌ عَلْوَانُهَا وَغْرَابِيبُ وَسُودٌ کبھی جاتے تم نے دیکھا کہ یہ چٹان اتنی سیاہ کیوں ہو گئی یہ سرک کیوں ہے ان دونوں کے درمیان اس قسم کی دھاری کیسے پڑ گئی کیا کیا تتغیرات اور تغیرات ہیں جن کی وجہ سے یہ کچھ ہو گیا یہ ایک جیسے پتھر کیوں نہیں رہے ان نے کیوں یہ مختلف قسم کی دھاری رات رورما ہوئے چھٹی سبی عیسوی میں کہا جا رہا ہے کہ کبھی ان چیزوں کی اوپر تم نے غور کیا ہے کوئی جیولوجی کا سٹوڈنٹ یا پروفیسر ہو اس سے پوچھئے عزیز آلیمان کہ یہ کیا تیزیں ہیں جو قرآن کہا گیا وَمِنَ النَّا سے سوشیالوجی کی طرف آو دیکھئے عزیز آلیمان سائنس کا کوئی شعب ہے جو چھوڑ دیا جائے صرف انسانوں کی دنیا کی طرف نہیں وردلاب دے یہ ریننے والے کیلے وکارے تیمالوجی کلتیزیں ان کے اوپر تم غور کرو وَالْأَنْعَامِ مُوَاشِعُونَ کو دیکھو مُختَلَفٌ أَنْوَانَهُ قَذَالِك ان کے کتنی قسمیں ہیں کوئی شعبہ ہے سائنس کی دنیا کا جو ان چار آیتوں میں نہیں آگیا عزیز آلیمان کہا کہ یہ تیزیں تم نے تو شاید غور نہ کیا ہو ایک ہے جماعت ایسی جو ان پہ غور کرتی ہے اور غور کرنے کے بعد ان کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ اس کارگاہ کائنات کی عظمت کو دیکھ کر کب کب ہی تاری ہو جاتی ہے ان کے اوپر کہ اللہ اکبر اس قدر عظیم خلقت کی روک بنانے والا خدا اور وہ خدا جو اتنے بڑے قوانین کو اپنے کنٹرول میں رکھا ہوا ہے کہا کب کب ہی تاری ہو جاتی ہے ایک گروہ ہے ایسا کاؤنسا گروہ ہے سنیے مرادران عظیم انما یقش اللہ من عباد یہاں تک ساتھا ہوں کب کب ہی تاری ہو جاتی ہے اس کے بندوں میں سے ان لوگوں کو انما یقش اللہ من عباد علماء علماء کی کیفیت یہ ہو جاتی ہے یہ ہے علماء کی دیکھلیشن قرآن کی روح ہے وہ کہیں گے یہ تو علماء ہیں تو ہم تو علماء کرام ہیں ٹھیک ہے کرام بڑی لرزانگیش چیزیں ہیں برادران بڑی سکرنگیش انقلاب آفری چیزیں ہیں انما یقش اللہ من عباد علماء اور کرتے ہیں تو اس کی عظمت کو دیکھتے ان پر کب کب ہی تاری ہو جاتی ہے جا دیکھ کے ان اللہ عزیز وفور وہ دیکھتے ہیں کہ ایک تو یہ کہ اس نے اس کائنات کو ان تدائم تمام ادوار میں سے گزارا کیسے اس کی حفاظت کی کہ یہ تباہ نہیں ہو گئی اتنے اتنے تباہ کم اناثر موجود ہیں کائرات کے اندر کتنا بڑا وہ حفاظت کرنے والا ہے کہ تباہ نہیں ہوئی یہ کائنات کیوں عزیز اس لیے بڑی زبردست گریفت ہے اس کی اس کا قانون ایسا ہے جکڑے ہوئے ہیں اس کے قانون کے شکنجے کی اوپر کائنات ارض و سماعت تمام کی تمام لیکن یہ تو وہ چیز ہے عزیزہ علماء جو ہیں وہ کہتا ہے ان کی سمجھ میں بات آتی ہے وہ جب اس کی اوپر غور و فکر کرتے ہیں تو پھر کان پھٹتے ہیں وہ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَحَاذَ بَاتِكَ سُبْحَانَا سَوْدَا یہ ہیں علماء قرآن کی روز یہ تھی وہ علم کی دیفنیشن پہلے اس نے دی تھی سما اور بسر اور خواد یہ ہیں وہ لوگ جو اس طرح سے علم حاصل کرتے ہیں اور پھر علم کی بنا پر وہ اس مقام پہ پہنچتے ہیں کہ پھر واقعی خدا کے مطلق صحیح اندازہ ان کا ہوتا ہے کہ خدا کیا ہے یہ جو اس قسم کے آپ کے ہاتھ کے مناظرانہ مسائل کے اندر الجے ہوئے ہوتے ہیں الہی پھر اقبال کے الفاظ میں یہ الہیات کے ترشے ہوئے لات و منات ان میں جو الجے ہوئے ہوتے ہیں ان کو ان چیزوں کا کیا پتا ہے کہ یہ کیا چیز ان کے مطلق قرآن کہتا ہے مَا قَدْرَ اللَّهُ حَقَّ قَدْرِهِ یہ انہوں نے خدا کی قدر ہی ہو پہچانی کہ وہ ہے کیا یہ پہچانتے ہیں اِنَّمَا جَخْشَ اللَّهَ مِنْ عَبَادِهِ الْعُلَمَاءُ یہ ہمیں اسے پہچانتے ہیں اور یہ سب کچھ کہنے کے بعد نہیں وہ ایک آیت تو اور سامنے آئی اسی زمن میں جو آج کل بڑی اہمیت اختیار کیے ہوئے ہیں پہلے بھی آ چکی پھر اسے دورا دوں ڈیالیس بٹا ٹونٹی نائن آئیت کو دیکھئے چھٹی صدی عیسوی کو سامنے رکھی اس کے بعد اپنے ہاں کی تفاصیب کو بھی سامنے رکھیے یہ زمین ایک کٹی سی بیل کے سینگوں پہ بیل مچھلی پہ مچھلی پھر پانی پہ اوپر آسمان شیشے کے ڈلے شیشے کے ڈلے کے اندر یہ ٹمٹ ماتے ہوئے جو آہرات جڑے ہوئے سات آسمان کے معنی یہ ڈلے جو ہیں اتنے اتنے موٹے کہ اس میں سے گزرو تو پانسو سال کی مصافت پھر ایک آسمان سے درمیان میں خلاف دوسرے تک پہنچنے کے لیے پھر پانسو سال پھر اس قسم کا بیلہ پھر اس میں سے گزرے پھر پانسو سال چلتے گئے چلتے گئے چلا چل مصافت بوتر کی چال چلا گیا چلا گیا اوپر پہنچا آخری ساتھوں آسمان آ گیا اس کے اوپر پھر ایک سمندر یہ کی تفسیری روایت نہیں اسے یہ لوگ عدیث شریف کہہ کے منصوب کرتے ہیں اس ذات اقدس و آسم کے اوپر جس کے متعلق قرآن میں کہا تھا کہ تون علم کی بلندیوں کی انتہا کے اوپر پہنچا ہوا ہے آپ نے یہ فرمایا کہ اس کے اوپر دیرے سمندر سمندر اتنا گہرا کہ اس نے سات پہاڑی بچرے وہ سمندر کا پانی پانسو میل کی مصافت کا لیکن پہاڑی بکروں کے گھٹنے تک وہ آتا ہے کہ ہم بکرے ہی گئے ہیں کہ جو اوپر دیرے خورا کی ہوندہ ہو یہ بکرہ ہو جاتی ہے یہ علمیہ بکرہ ہوئی ہے گھٹنے تک بانی صرف آیا ہوا تھا ان سات بکروں کے سینگوں کے اوپر خدا کا عرش عرش کی اوپر اللہ بیٹھا وہ سبحان اللہ سبحان اللہ کیا فرمایا مابی صاحب نے اس مقام پہ آج ہیں ہم عزیز آنے من آج میں نے عرض کیا ہے کہ اب کیا بتایا جا قرآن چھٹی صدی اس بھی میں کیا کیا گیا وہ کہا گیا کہ وَمِنْ آیَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ بستی ہے آج اس چیز پہ یہ تونکی ہیں علم الاخلاق والے کہ امکان ہے کہ جو ہمیں یہ اجرامِ فلکی یا کرے باہر نظر آ رہے ہیں ان کے اندر بھی زندگی کے آثار ہیں ہو سکتا ہے ان میں زندگی ملے تلاش کیے چلے جا رہے ہیں اور یہ اجرامِ فلکی یہ پان ساتھی تو ہیں نہیں یہ ہمارے نظام کے ہیں یہ سورج اور اس کا یہ نظام وہ کہتے ہیں کہ اس قائلات کے اندر اس سورج اور اس کے پورے نظام کی قیفیت یہ ہے یا ایسے ریت کے بہت بڑے سہرہ میں ایک ذرہ ہو ابھی تو سماوات کی امکانات کا پوچھئے نہیں وہ کہتا ہے کہ یہ دادبہ زندہ مخلوق اجاز ہے قرآن کا مخلوق کا تعیم نہیں کیا کہ کس شکل کا زندہ مخلوق بینہ ہمار ان دونوں کے اندر ہے عرض میں بھی ہے اور یہ جو اوپر ہیں ان میں بھی تمہیں نظر آئے گئے ضروری نہیں کہ ہر ایک کے اندر اس میں ہو عرض میں خود عرض میں وہ خطے ایسے ہیں سہراؤں پر جن کے اندر زندگی نہیں ملتی لیکن ان میں وہ بھی ہیں جن کے اندر زندگی ہے اگلی چیز ہے وہ چھتی صدی حصوی میں کہا جا رہا ہے وَهُوَا أَلَى جَمَئِهِمْ اِذَا يَشَعُ قَدِیَرْ اور وہ اس پہ بھی قادر ہے کہ جب اس کی مشیط کا تقاضہ ہو تو ان آبادیوں کو مرادے آپس میں آبادیوں کو کبھی زمین کا رہنے والا انسان چاند کو اوپر جا کے اور ان دونوں کو ملا دے گا اس طرح سے کہ وہاں ان کے دن کی دھرکن جہاں ریکارڈ ہوتی ہے زمین کے ان کے ہاں کے ریکارڈ روم ہے آپ کو معلوم ہے یہ جب نیچے بتاتے تھے کہ وہ سورہ ہے اوپر والا یہ جاغ رہا ہے تو یہ کیسے بتاتے تھے وہ حضر صاحب آن پان کر کے تو بتاتے نہیں یہ تو آنکھیں کھول کے بتاتے ہیں آپ حیران ہوں گے وہاں سے یہاں تک کوئی سلسلہ نظر آنے والا نہیں ہے چاند سے یہاں تک سلسلہ کیا ہو بتاتے کی اس طرح سے ان کے ہارڈ کی دل کی جو بیٹی ہے وہ ریکارڈ ہوتی چلی جاتی تھی خود بخود اور یہ ان کے ہاں کا یہ حصول ہے کہ جاگنے والے کی اور سونے والے کی جہاں ریکارڈ ہوتی ہے زمین کے ان کے ہاں کے ریکارڈ روم میں آپ کو معلوم ہے جو یہ جب نیچے بتاتے تھے کہ وہ سورہ ہے اوپر والا یہ جاگرہ ہے تو یہ کیسے بتاتے تھے وہ حضر صاحب آنکھ بان کر کے تو بتاتے نہیں یہ تو آنکھیں کھول کے بتاتے ہیں آپ حیران ہوں گے وہاں سے یہاں تک کوئی سلسلہ نظر آنے والا نہیں ہے چاند سے یہاں تک سلسلہ کیا ہو بتاتے کیسے طرح سے تھے ان کے ہارٹ کی دل کی جو بیٹوں ہے وہ ریکارڈ ہوتی چلی جاتی تھی خود بخود اور یہ ان کے ہاں کا یہ حصول ہے کہ جاگنے والے کی اور سونے والے کی بیٹنگ میں فرق ہوتا ہے جہاں ان کے اندر وہ فرق آتا پر ہوتا ہے کہ سو گیا یہ جب حادثہ ہوا ہے یہ آخری اپولوں کو اس حادثے میں ایک تو تھا وہ جاگنے والا جو ہین کے اوپر تھا دو سونے والے تھے یہ اتنا بڑا حادثہ رومال ہوا اس نے جب آواز دی تو انہوں نے یہ کہا وہ نیچے دو سو رہے تھے اسے نہیں کہا کہ ان کو جگا دو کہ اس کی توجہ دوسری طرف ہو جائے گی اتنا نازک مدلہ آگیا تھا کہ ان کی توجہ کو یہ نیچے والے دوسری طرف منتقل نہیں ہونا دینا چاہتے تھے یہ زمین کے کنٹرول روم والوں نے ان کو جگایا اچھے سویر میں کھاکہ نہیں جاگا سکون جانو آسان سارا ڈھکروں میں دوالے ہویا ہے تو وہ ڈھکر مار دا ماں دہی دین دی رہ گیا ہے بہن یگیاں تو ان دہی ہویا گیا اورے بعد تھک تک آگیا چاہے جان دے ہو سان دے ہو تاک ہی ہوگیا ایک دن نازکون دے گیا آگا ہوا علا جمعہم اذا یشاؤ قدیر قدیر قادر نہیں قدیر مسلسل یہ چیز ہے اس کی ایک ہی دفعہ کی بات یہ نہیں ہوگی یہ ایک سلسلہ ہے جب اس کی مشیعت کے اندر قانونیں پترت کے اندر کا تقاضہ جب یہ ہوگا وہ اس پہ بھی قادر ہے کہ وہ ان کو جمع کر دے ایک اتھا کر دے کون ہیں یہ سمجھ سکتے ہیں انما یخش اللہ من عبادہ العلماء تم کیا سمجھتے ہیں جاؤ ان سے پوچھو جنہیں علم جنہوں نے حاصل کیا ہے وہ تمہیں بتائیں گے اس کے بعد وہ کہیں گے کہ سبحان اکرہ تو بڑا عظیم ہے ان اللہ عزیز وفرو یہ کہتے ہیں کہ ہاں صاحب ٹھیک ہے کائنات کا علم ہے یہ تو یہ اصل کر سکتے ہیں اصل میں جو دین کا علم ہے وہ ہماری اجارہ داری ہے دین کے علم میں بنیادی طور پر تو قرآن آتا ہے قرآن آیا قرآن کے متعلق سنی ہے کہ اس نے کیا کہا کہ یہ کیسے سمجھ میں آئے گا آتا وقت ہو کوئی ایک مصیبت ہوئے تھے آدمی تعلق جی قرآن کیسے سمجھ میں آ سکتا ہے کہا سنریہم آیاتنا فی الافاق وفی انفشہم ہم آہستہ استہ و تدریج اپنی نشانیاں تمہیں خود تمہارے اپنی دنیا کے اندر یہ خارجی دنیا کے اندر دکھاتے تلے جائیں گے دکھاتے تلے جائیں گے یہ جو ان نشانیوں کو دیکھنے والے ہوں گے وہ کس نتیجے میں پہنچیں گے حَتَّى يَتَبَيِّنَا لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقْ قَآن کے یہ حقیقت ان کے سامنے واضح ہو جائے گی کہ قرآن واقعی حقیقت ہے قرآن سمجھنے کا طریقہ انفس و آفاق میں پھالی ہوئی نشانیوں کو غور سے دیکھنے اس سے تمہیں یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ قرآن حق ہے اور اس کی دلیل کیسی خمصورت دلیل ہے کہا یہ چیز کہ قرآن میں انفس و آفاق کی اندر پھیلی ہوئی چیزیں ہیں ان کے متعلق جو کچھ کہا گیا ہے اس یقین کے ساتھ کہہ رہے ہو کہ جب تم سمجھو گے تو یہ تبینہ لہوں بات کھن کے سامنے آ جائے گی واقعی حقیقت ہے ریالیٹیز حقائق اگر تم ٹیکس دیکھنا چاہو تو قرآن کو سمجھو وہاں سے بات سمجھ میں آئے گی ہاں ذہن میں تمہارے خیال پیارا ہوگا کہ سب قرآن میں یہ چیز کہا جی ہاں قرآن میں یہ چیز کیوں بہنچاک کے رہ رہے ہو اولا میں یقفے بے ربے کا کیا تمہارا رب جس کی قیفیت یہ ہے کہ انہو علا کل شہین شہین کہ جو ہر شہ کے اوپر پوری پوری نگرانی کر رہا ہے کیا اس کے لئے یہ بات کفایت نہیں کرتی کہ ہر شہ کے متعلق جو کچھ کہے حق کہے غلط نہ کہے کوئی شہ اس سے غائب نہیں تو شہیدہ نہیں مشہود ہے شہید آپ دیکھئے کیا کہا ہے حالانکہ وہ عالم الغیب بھی ہے لیکن وہ کہا ہے کہ اس کی تو یوں کہو جیسے آنکھوں کے سامنے یہ سب کچھ ہے جو آنکھوں دیکھ ہی بات کہے کیا وہ بھی اصل اور حقیقت نہیں کہا سکے گا تو اور پھر تو ان کہا سکے گا قرآن میں جو درد ہے اس کے حقیقت ہونے کی دلیل یہ کہ یہ اس خدا نے کہا ہے جو خدا اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھ رہا اور قرآن کے سمجھنے کا طریقہ یہ کہ آیات ارز آفاق اور انفس کی اندر جو آیات خدا بندی جتنی جتنی کھلتی چلی جائیں ظاہر کرتے چلے جاؤ قرآن اتنا ہی زیادہ سمجھ میں آتا چلے جائے یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ انفس و آفاق کی آیات کھن کیسے رہی ہیں سائنس کی تاریخ پر پڑھو ایک کتاب ہے اتنی اتنی موٹی چار والی میں آپ کہتے ہوں گے کہ وہ سائنس کے متعلق اس میں بہت تفصیلات ہوں گی اتنی موٹی ہوگئے کتاب جی نہیں کتاب کا نام ہے انٹروڈکشن تو گی سٹڈی آف سائنس سائنس کا متعلق کرنے کے لیے تمہید یہ ہے یہ علوم جس طرح آپ کہتے ہیں یہ کس طرح سے وہ علوم کے اندر ہسٹریوس نے کیسے دیا بڑی عجیب کتاب ہے دنیا کے ہر شعبہ علم کے متعلق پہلے دور کی انسان سے لے کے اس وقت تک جو ڈسکبریز ہوئی ہیں اس کے متعلق وہ انوانات دیتا چلا جاتا ہے انوانات دینے میں چار والیم بن گئی یہ کیسے ہوا؟ گریجولی آہستہ آہستہ یہ رموز فطرت پر پڑے ہوئے کردے تھے وہ لپتی ہوئی فطرت کی حقائق اس قائلات کے اندر پہر رہے تھے علم انسانی آہستہ آہستہ ہونچا ہوتا چلا گیا جس تک اس کی رسائی ہوئی اس نے اس کا پردہ اٹھایا حقیقت مسکراتی ہوئی سامنے آئی قرآن کیا ایک دعویٰ اس کی شہدت مل گئی پھر آگے بڑا انوانتانی پھر اور آگے بڑا کھولتا چلا گیا کھولتا چلا گیا سائنس کی دنیا نے کہا نئی ڈسکبریز ہوئی قرآن نے کہا میری حقیقت کے لئے ایک اور دلیل مل گئی اور ابھی تو نیوٹن کے الفاظ میں علم کے سمندر کے کنارے وہ کہتا ہم تو یہ قوڈیاں سے پوگے چننڈے ہوئے گئے نیوٹن جیسے حالم جی کہتا ہے یہ بہر ناپیدہ کنار سمریم آیاتن فی لافا کے وقین انفسیم حتی یتبینا لہم انہو الحق میں جانتا ہوں آپ آباب کے بھی دل میں اور جہاں بھی یہ باتیں کی جائیں گی ان کے دلوں میں کیا خیال پیدا ہوں گے خیال یہ پیدا ہوں گے کہ صاحب بتایا یہ ہے کہ سائنٹیفک ڈسکبریز کرنے والے کائنات کے علوم کی تاثیر کرنے والے مشاہدہ کرنے والے متعلیہ تجربہ کرنے والے قرآن کہتا ہے مومن بھی ہیں متقی بھی ہیں یقین کرنے والے بھی ہیں تو پھر یہ تو آپ کہیے کچھ ہیں یہ تو سارا کچھ وہ کر رہے ہیں وہ خدا کوئی نہیں ماندھے آپ ان کے یہ کچھ کہہ رہے ہیں قرآن کہتا ہے یہ بات نہیں ہے بات ابھی آدھی تمہارے سامنے آئی ہے آدھی بات اور ہے ابھی اور وہ یہ کہ ایک تو کائنات یہ ہے تمہارے سامنے کھلی ہوئی یہ اس کے مطلق افتبو ہو رہی ہے اس کائنات کے اندر انسان بستا ہے انسانوں کے باہمی معامدات ہوتے ہیں یہ ہیوانوں درختوں پتھنوں ستاروں کی دنیا نہیں ہے جیگتے جاگتے انسانوں کی دنیا ہے جس میں سے ہر انسان کے سینے کے اندر ایک گھڑکا ہوا قلب ہے اپنے اپنے جذبات رکھتا ہے اپنے اپنے مفاد رکھتا ہے اور اس گھڑک مختلف مقادات اور جذبات کے مالک انسان ایک جگہ رہتے ہیں تکراؤ ہوگا ان کے اندر یہ تکراؤ ایسا نہیں ہے جو تم لیباریٹریز میں ان کا حل بریافت کر سکتے ہیں اس کے لیے آپ کو مستقل اقدار چاہیے value چاہیے جن کے مطابق تم زندگی بسر کرو تو یہ تکراؤ نہ ہو تمہارا یہ value اور یہ اقدار جو ہیں یہ نباتات اور ہیوانات اور افلاق اور پتھروں کی دنیا سے نہیں مل سکتی فائنٹیفک دسکوری کے بس کی بات نہیں کیونکہ کائنات میں پھیلی ہوئی نہیں ہے یہ جو چیز ہے یہ آگ کو وہی کے ذریعے ملے گی لہٰذا آدھا عصہ جو ہے اس پہ ہی اقتفاہ کر کے مومن اور متقین نہ کہو یہ تو نہار ضروری ہوا نا پہلا عصہ جو ہے جیسے عزیز من ایمان لانے کے لیے مسلمان ہونے کے لیے پہلے جیتا جاغتا انسان ہونا ضروری ہے نا اور یہ جیتا جاغتا انسان تو خالص مادری چیز ہے یہ تو بالکل material physical شائع ہے نا لیکن اس کا ہونا تو ضروری ہے یعنی اگر یہ ہوئی نہ یہ مر گیا ہوا ہو تو ایمان کے معنی کیا ہے اسی طرح سے جسے قرآن نے جن کو مومن متقی کہا ہے کہلے ان کے لیے ضروری ہے کہ اس کائنات کا یہ امن انہیں ہو مادری اور اس کے بعد اسے آپ کہیے فطرت کی قوتوں کا حصول باہر کی دنیا کے متعلق جو علم بھی حاصل ہوتا ہے اس علم سے انسان کو ایک نئی قوت ملتی ہے forces of nature جسے آپ کہتے ہیں کہتا ہے قوتیں تو اس سے حاصل ہوں گے ان قوتوں کو خرج کیسے کیا جائے گا استعمال کیسے کیا جائے گا اس کے لیے رہی کی رہنمائی کی ضرورت ہو ان دونے چیزوں کو جو اکٹھا کرے گا اسے مومن کہا جائے گا میں کہا کہ یہ جو تم آج کی دنیا میں دیکھ رہے ہو کہ بڑی بڑی ترقییں ہوئی ہیں کچھ نئی بات نہیں انسانی علم ایولیشن کے طریقے سے ترقی کسا چلا آ رہا ہے پہلے بھی اقوام ایسی ہوئی ہیں جنہوں نے اپنے اپنے دور میں باقی اقوام کے مقابل میں بہارحال زیادہ ترقی کی ہوئی تھی ان کے پاس مادی قوتیں زیادہ تھی قرآن ان اقوام سابقہ کو بالکل گدو نہیں قرار دیتا اور آج جو نئی تحقیق ہو رہی ہے اور وہ تحقیق ہو رہی ہے آرکیالوجیکل ڈپارٹمنٹس اور میں آگے آؤں گا تو آپ کو بتاؤں گا قرآن کریم نے یہ آرکیالوجیکل جو ڈپارٹمنٹ یا اس کی جو ڈسکوریز ہیں ان کے اوپر کتما زور دیا ہے آج ایک نئی ڈسکوریز ہو رہی ہے پرانی ہسٹری کے متعلق آرکیالوجی سے یہ پرانی پرانی چیزیں کھوڑ کے اس میں سے جو نکالتے ہیں ہمیں تو اتنا ہی بتا ہے نا کہ وہ ٹکسیلے میں جائیے اور ان کے شوروم میں دیکھئے تو جو کگوکوڑے رکھے ہوئے ان کے آگے وہ آلے پوزین والی جو ڈسکوریز پھر دیئے نا اسی ہوئے گے اس کے طورہ انہیں ہیں علماء جو ہیں وہ جو کگوکوڑے ہیں یا وہاں سے جو چیزیں نکلتی ہیں ان سے ہسٹری مرتب کر رہے ہیں وہ ہسٹری جو مرتب ہو رہی ہے وہ بتا رہی ہے کہ پہلی قوموں بھی ایسی تھی ان کے اندر ایسی اقوام گزری ہیں کہ جنہوں نے سمہ اور بسر سے علم حاصل کیا تھا لیکن انہوں نے بھی خدا کی عطا کردہ رہنمائی جو تھی اس سے انہوں نے آنکھیں بند کی تو اس کا نتیجہ کیا نکلا 46 over 26 ایک ہی آیت دیکھ لیجی وَلَقَدْ مَكَّنَّاہُمْ فِي مَا اِمْ مَكَّنَّاكُمْ فِي هِي وہ قومیں ایسی تھی کہ بعض امور میں انہیں اتنا زیادہ تمکن حاصل تھا کنٹرول حاصل تھا اقتدار حاصل تھا کہ ان امور میں تمہیں بھی ابھی اتنا اقتدار حاصل نہیں ہوا یہ مخاطب تھے اس دور کے حرب اس اقتدار اور تمکن میں وہ تم سے بھی بڑی ہوئی قومیں تھی چھا پھر وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمَاُمْ وَأَبْسَارُمْ وَأَعْفَیْدَاتًا وہ ان حوات سے سینسل سے کام لیتے تھے سماعت سے بسارت سے مائنڈ سے انٹلیکٹ سے ان چیزوں سے کام لیتے تھے یہ ساری چیزیں انہیں حاصل دی اس کے بعد تو آپ فورم کہہ دیں گے کہ اچھا اچھا مومن تھے متقی تھے کہتا ہے نہیں یہ ساری چیزیں انہیں حاصل تھی وَلَا وَلَا چھالیس بٹا چھڑی ہاں فَمَا أَغْنَا أَنْهُمْ سَمَعُهُمْ وَلَا أَبْسَارُمْ سَارُهُمْ وَلَا أَفْعَدَتُهُمْ یہ ساری جتنی سائنٹیفک ڈیکسکوریز اور ان کے بناتے معلومات اور فطرت کی قوتوں ہیں جتنی حاصل کی ہوئی تھی اِذْ قَانُوا يَجْهَدُونَ بِعَایَاتِ اللَّهِ جب انہوں نے خدا کے ان قوانین سے جن کا نام ہم نے مستقل اقدار رکھا ہے ان سے انکار کرنا شروع کیا تو اس کے بعد وَحَاقَ بَحِمَّا قَانُوا بَحِيَسْتَازِعُونَ تو جو ان سے کہا جاتا تھا کہ فطرت کی قوتوں کے غلط استعمال سے تمہارے ہاں اس قدر فرصاد فساد برتا ہوگا تو یہ جن بابوتل سے نکلا ہوئے بوتل میں پھر تم اس کو داخل نہیں کر سکو کہ تباہی آ جائے گی نزاک اڑاتے تھے کیا باتیں کرتے ہو تم قرآن زمانے کی ساتھ تباہی کیسے آ جائے گی ہمارے پاس تباہی کیسے آ جائے گی کہا کہ جب انہوں نے خدا کے ان قوانین سے انکار کیا جو انسانوں کے باہمی معاملات کے لئے ہم نے بتاو رہنمائی کے لئے تھے ان سے جاب انکار کیا تو جن چیزوں کا وہ مذاق کیا کرتے تھے ان چیزوں نے انہیں گھیڑ لیا اور یہ چیز تھی فَمَا أَغْنَا أَنْهُمْ سَمُوْهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَفْدَا اور پھر یہ سائنٹیفک نالج جو تھا ان کو اس تباہی سے بجاہ نہ سکا دیکھا آپ نے قرآن کہا لے جاتا ہے بیانی یہی حالت آج ہوا رہاں ہو گئی اقوان مغرب فطرت کی قوتوں کی تحصیل میں تین ملندیاں پر پہنچ رہی ہیں جن کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا اس میں کوئی شبہ نہیں ان شعبن میں جو کچھ انہوں نے حاصل کیا ہے اس کی مثال نہیں ملتی لیکن اس کے ساتھ ذہی کی رہنمائی جس طرح جس بری طرح انہوں نے اس سے اراز بڑھتا ہے پہلو کہی کی ہے پس پشت ڈالا ہے اس کی بھی شایدی کہیں مثال ملے پہلے یہ چیزیں انفرادی ہوتی تھی ان کے ہاں یہ فلسفہ زندگی من گیا ہوا ہے دو نتیجے ہیں اس کا نتیجہ آپ دیکھ رہے ہیں ہر نئی ڈسکوری جو ہوتی ہے انسانیت کو چاہیے کہ اس کے اوپر چراغہ کرے چاند تو کون سے حیرت کے مارے لوگوں نے اس کے اوپر یقیناً چراغہ کیا خوشیاں منائی آپ کو معلومہ دوسرے ہی دن پھر کیا تیزیں آنے شروع ہوئی کہ صاحب اب تو اس زمین پہ ہم بچ جاتے ہیں امریکہ کوئی گولہ چلائے گا اور روس کی طرف وہاں آ جائے گا وہاں سے ان کے طرف چلے گا اور اگر انہوں نے چاند پر جا کے اپنا مہاد قائم کیا اور وہاں سے انہوں نے تباہی کے گولے برسائے تو ایک دن میں ساری دنیا تباہ ہو جائے گی دوسرے دن یہ فکر غارب ہو گئی انسانیت کام پر مد گئی ساری دنیا ایک جہنم کے اندر مطلع ہے ہمارا تو چھوڑیے بھی مارز کرتا ہوں کہ ہم کس مقام پر ہیں یہ جو برابر کی قوتیں ان کے ہاں کی ہیں جو بلاس بنے ہوئے ہیں ریس چل رہی ہے اس وقت ایٹامک اندرگی کے لئے ایک دوسرے کے ساتھ چلے جا رہے ہیں اندہ دھن اور سب کی قفیت یہ ہے کہ رو رہے ہیں در رہے ہیں کام رہے ہیں خوف سے کسی کو سکون میسر نہیں ہے عزیز آنے کسی کو اتمینان میسر نہیں ہے کس شعبے میں انسانوں کے باہمی معاملات کے شعبے میں اقوام کے باہمی معاملات کے شعبے میں یہاں کسی کو اتمینان میسر نہیں نتیجہ اس کا یہ کہ چاند تک پہنچنے والا بھی نہیں میرے الفاظ میں نہ سنیے اس کے الفاظ میں سنیے جسے بات کہنے کا صحیح آتا تھا اس نے کہا کہ کیفیت آر یہ ہو گئی ہے مغرب کے ان سائنٹس کی اقوام مغرب کی کہ دھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا دھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افتار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا اور جس نے سورج کی شعہوں کو گرفتار کیا زندگی کی شبہ تاریخ سہر کر نہ سکا زندگی کی شبہ تاریخ عزیدان امان اسی نشل کی مرانی کرنوں سے سہر ہوا کرتی ہے جو آسمان سے وحی کے ذریعے ملتی ہے انسانی اقل اپنا اپنا مفاد سوچتی ہے کوئی اقل دوسرے کا مفاد نہیں سوچتی کبھی نہیں سوچتی اس کی اقل دوسرے کی گرہ قادمے کی تطبیریں تو سمجھاتی ہے جس کی جیب خالی ہے اس کی جیب میں کچھ ڈالنے کے بھی ہے اقل نہیں سمجھا یہ اس کی ربوبیت سمجھاتی ہے دھوننے وال دھون جس نے سورج کی شعہوں کو گرفتار کیا زندگی کی شبہ تاریخ سہر کر نہ سکا اب ہمارے ہاں کیا گفیت ہے ان چیزوں کو ان کی ان چیزوں کو سامنے لا کر وہ یہ فخر سے پھر یہ چیز کہتے ہیں دیکھا نا ہم نہیں کہتے تھے نہ کرو یہ ایجادے تباہی آ جائے گی تمہیں برباد ہو جاؤ گے دیکھا ہو گے یعنی دو دفعہ اگر آپ پالو کامیاب ہوا ہے تو اس کے متعلق تو یہ کسا جھوٹ بولتے ہیں گئے ہی نہیں راں چاہی موڑا ہے اگر نے لے پھر کھوڑ ہی بنے ہوتے روٹی خان بیٹھے ہوئے آگے تھا پھر نڑکے تار آئے آگے میں ان کے متعلق تو شک و شبہ اور تیسرا جب ٹوٹا ہے کہاں دیکھا تھا ہم نہیں کہا چاہتے تباہ ہو جاؤ گے برباد ہو جاؤ گے گرت ہو جاؤ گے روز ہوئی جو ہزاروں میل لاکھوں میل کو سفر کر کے اپنی منظروں پر پہنچتے ہیں ان کی زبان سے کبھی کلمت تحسین کا نہیں نکلتا ہے یوں ہی اخبار آئی کہ فلان جگہ ٹکر آ گیا ہوای جاؤ گا تھا ہم نے کہا تھا نا کہ گڑے ہیں جی تو رہ کرو اور آپ ان کی کیفیت یہ ہے کہ اب جو وہ چکر شروع ہوا ہے اس وقت جھکڑ کا تو یہ ہوای جاؤں بھی اکتفاہ نہیں کر رہے ان کے دورے کے لیے یہ چاہتا ہے اس سے بھی تیز رفتار ہو دس بجے ڈھاکے میں تقریف ختم ہو سا دس بجے لاور میں پہنچ جائیں ان سے کام تو یہ لے رہے ہیں وہ لاؤڈ سپیکر جب یہ نیا نیا چلا ہے تو آپ کو تو معلوم ہے تو اسلام نے آپ نے دیکھا ہوگا یہ ہی مولانا مفتی محمد شفی صاحب ان کا فروا دا کہ حرام ہے آج نماز میں بھی اپنے سامنے لاؤڈ سپیکر رکھا ہوا ہوتا ہے خوش ہوتے ہیں ان چیزوں پہ دیکھ کے خوش ہونے کی بات نہیں ہے عزیز آنے مانے بات صرف یہ کہنے کی ہے کہ انہوں نے فطرت کی قوتوں کے اوپر قابو پایا آئیے وہی جو قرآن نے تمثیلی انداز میں قصہ آدم بیان کیا ہے میں کہا کہ آدم کا مقام یہ تھا کہ فطرت کی قوتیں اس کے سامنے سجدہ ریز ہو گئی لیکن یہ جو عقلِ بیداث اس کے اندر دی گئی تھی یہ سرکس جذبات جو اپنے ہی مفاد سوچتے ہیں دوسرے کا مفاد نہیں سوچتے یہ شیطان یہ سجدہ ریز نہ ہوا اُبھر کے سامنے کرا ہو گیا آدم نے اس کی بات مان لی بڑا حسین اندازہ قرآن کا عزیز آنے مان محاقات کے طریقے قرآن باتیں سمجھاتا ہے اس قسم کے جو ایبسٹیک ٹوتھ ہوتے ہیں ان کو سمجھایا ہی تمثیلی انداز میں جاتا ہے فطرت کی قوتوں کو اس نے مسخر کر لیا اپنے اندر کا جو ابلیس تھا وہ نہ جھکا اس کے سامنے آدم نے اس کی بات مان لی ابھی آدم کے مقام پہ تھا مومن نہیں ہوا ہے یہ اس کی بات مان لی جنت چھن گئی کیا بات ہے قرآن کی جنت چھن گئی آدم مایوس ہو گئی کیا ہوا یہ دتکارہ ہوا ہے کسی دروازے کا نہ رہا ہے کیا کوئی اور طریق ہے اس سے کہ چھنی ہوئی جنت مل جائے کہا مایوس نہ ہو آدم اس کا طریقہ ہے اور طریقہ اس کا یہ ہے کہ اس کے لئے ہماری طرف سے آسمان سے زہی آئے گی جو اس زہی کی روشنی میں ان قوتوں کا استعمال کرے گا اس کے سامنے باہر کے ملائکہ بھی جو کہیں گے اندر کا ابلیس یوں جنت سے نکلا ہوا آدم پھر سے اس جنت کو حاصل کر لے گا پہلے اسی دنیا میں اس کے بعد اگلی دنیا کے اندر کس قدر حسین بلیغ انداز میں اس بات کو کہا ہے اس ذات اقدس و عاظم نے جو جیسے میں نے کہا جو ان میں انسان کی بلندیوں کی اوپسی حضور کی حدیثیں جو قرآن کے مطابق ہوتی ہیں عزیز آن امان چمکتے ہوئے موٹیوں کی طرح سامنے آ جاتی ہیں آپ نے فرمایا کہ ہر انسان کا ایک ابلیس ہوتا ہے شوکن تھی یہ بات ہر انسان کا رفقہ نے صحابہ نے پوچھا کہ کیا آپ کا بھی نہیں سیک بہا نیچرل کا پلسچر ہوئی کہا ہاں ہے میرا بھی ابلیس میرا بھی ابلیس ہے اگلی بات ہے کہا لیکن میں نے اپنے ابلیس کو مسلمان کر لیا ابلیس کو مارا نہیں جا سکتا بڑی قوت ہے جذبات اکل فکر سے آرہی انسان فتھر کی دنیا ہے انسان کہلانے کا مستحق نہیں ہے آدم نہیں بن سکتا اس کا رہنہ میں حد ضروری ہے بہا فرق صرف یہ ہے کہ اگر صرف فتر کی قوتوں کو ہی مسخر کیا جائے اور اسے اسی طرح چھوڑ دیا جائے تو پھر اس کا نتیجہ تو جنت سے نکلنا جہنم قیدہ کرنا ہے اپنے لیے بھی دوسروں کے لیے بھی اور اگر فترت کی قوتوں کو یوں مسخر کیا اور اس کے بعد اپنے ابلیس کو وہی کے سامنے جھکا دیا انہیں اپنے سامنے جھکایا اسے اس کے سامنے جھکایا اس کے بعد دیکھئے یہاں بھی جنت کی زندگی یہاں بھی جنت کی زندگی یہ ہے مقام مومن عزیزان ہمارے سامنے دو باتیں تو واضح طور پہ آگئے ایک دو مقام آدم مقام آدم فقط یہ ہے کہ فترت کی قوتیں اس کے سامنے جھکی ہوئی ہوں اس سے فترت کی قوتوں کے جھکنے فائدے ہیں وہ حاصل ہو جائیں گے ایٹم بم بھی بن جائیں گے تلوارے بھی تمہیں مل جائیں گے زمین سے رزق بھی بہت سا نکلائے گا بڑی بڑی قوتیں آپ کو مل جائیں گی اس کے فائدے مل جاتے ہیں قرآن یہ کہتا ہے کہ انگلی قرآن مفادِ آجلہ کہتا ہے پیش پہ افتادہ مفاد یہ حاصل ہو جائیں گے ٹھیک ہے یہ اپنے نتائج رکھتے ہیں فترت کی قوتوں سے جو فائدے اٹھائے جاتے ہیں اپنے نتائج رکھتے ہیں وہ نتائج تمہیں مل جائیں گے پیش پہ افتادہ قریبی زندگی تمہاری جو ہے یہ واقعی تمتوں کی ہو جائے گی کشکواریوں کی ہو جائے گی سہولتوں کی ہو جائے گی اسائشوں کی ہو جائے گی یہ مل جائے گا تمہیں لیکن مستقبل تاریخ ہو جائے امالہو فی الاخرہ کے منقلال تو ہم نے سمجھے آخرت وہاں کے متعلق ہے یہاں بھی یہ چیز مستقبل تمہارا تاریخ ہو جائے گا حق اس قوم سے قرآن کہتا ہے جو فطرت کی قوتوں کو مسخر کرتی ہے انہیں ذہی کے تابعہ نہیں رکھتی اسے کہتا یہ ہے کہ ٹھیک ہے تمہاری کے ابتدائی زندگی چمک دمکتی ہو جائے گی لیکن مستقبل تمہارا روشن نہیں ہو گا وہ تاریخ رہے گا انیسویں صدی میں جب سائنٹیفک ڈسکوریز کی ابتداء ہوئی ہے پوچھو نہیں کہ یورپ کی قومیں جو ہیں کس قدر اپنے ہاں قاسین و آفریم کے پھول ایک دوسرے سے برساتی تھی وہ کہہ رہی تھی کہ جنت سے نکلا ہوا آدم کس طرح پھر سے جنت کے اندر چلا گیا ذرا جی کس طرح کر کے کھینٹ دیجئے فیٹے کو کھینٹ کے لے ہاتھ سے وہ ہاتھ گیا بند کر دیجئے یہ نہیں چڑے گا میں بتاؤں گا کیا ہوا ہے آرہا اچھے معافہ کیے گا جی فطرت کی قوتوں کو انہوں نے مزخر کیا اسے تابع فرمان نظر کرنا سکا قرآن نے یہ کہا ہاں میں نے کہا یہ لفظ کیسے میرے ذہن میں آیا پہلا شید بھی تجھے تھا عشق نا پید و خرد می گزدش سورت مار ایمان ہے نہیں تنہا عقل کے زور پہ چل رہا ہے سام کی طرح استی چڑی جا رہی ہے اس کو کرنے کا کام یہ تھا عقل کو قابع فرمان نظر کرنا سکا جسے قرآن کی وحی کے تابع نہ لیا اس لیے یہ اس کی صورت ہوئی ایک کیٹیگری ہمارے سامنے یہ آگئی فطرت کی قوتوں کو مسخر کیا وحی کے تابع نہ رکھا اس کی یہ کیفیت دوسری کیٹیگری فطرت کی قوتوں کو مسخر کیا اور اس عقل کے بعد کو اس ابلیس کو مومن مسلمان کیا وحی کے تابع ان کا استعمال کیا یہ مقام مومن پہلا مقام آدم یہ مقام مومن اور تیسری کیٹیگری وہ کہ انجا نافترت کی قوتوں کو مسخر کیا اور جب انہیں مسخری نہ کیا تو انہیں وحی کے تابع استعمال کرنے کا سوالی پیدا نہ ہوا جس کی یہ قریفیت ہے نہ فطرت کی قوتوں کو مسخر کیا نہ وہی کے تابع لانے کا سوال پیدا ہوا یہ قیم سا درو ہے سورت گبی ہم اگر ارز کریں گے تو شکایت ہو جائے الحمدللہ مومن کیانے والے اور ساری دنیا پہ تیوریاں ڈالنے والے کفار کی تمہاتی ہیں جیدان امان ان کے کفر میں اس دنیا کے کچھ مفادتوں کو دے دیے آپ کے اس فرود انگیز امان نے تو آپ کی جدنیاں بھی خراب کر دی آخرت بھی خراب کر دی اس لیے کہ قوان کہتا ہے جو یہاں کا اندہ ہے وہاں کا بھی اندہ ہی ہوگا یہی تھا وہ مقام جس پہ اقبال نے ایک مصرے میں بات کہی تھی خدا پرستو با آدمے نہ رسیدی خدا چے میں جو ہی مقام آدم پہ ہی تو نہیں آیا تو خدا کو کیا تلاش کر رہا ہے خدا تک پہنچنے کے لیے تو اسی لیے یہ ہے مقام آدم سے خدا تک پہنچنا ہے با آدمے نہ رسیدی خدا چے میں جو ہی اسی لیے یہ ہے وہ قوم اپنے آج کو جتنا جیچا ہے تو فریب میں رکھتے تھا ہے حقائق کے سامنے تو فریب میں نہیں رکھا جا سکتا آپ کے سامنے کچھنی کوششیں ہو رہی ہیں اس قوم کو اس کار مزلک سے نکالنے کی مرسیے پڑے جا رہے ہیں رونے روے جا رہے ہیں مبلیغیں ہو رہی ہیں انجمنیں ہو رہی ہیں کانفرنسیں ہو رہی ہیں مسلح بڑے بڑے آ رہے ہیں ریفارمر بھی آ رہے ہیں معمورین من اللہ بھی بڑا گے لے کے آ گئے ہیں اس قوم کی حالت یہ کہ دن بدن نیچے ہی نیچے چلی جا رہی ہے کیا ہوا ہے یہ مقام آدم تک پہلے لانے کے لئے کوئی نہیں ان سے کہتا اس کے بعد مقام مومن حاصل ہونا ہے اور جو اس طرح سے اس قوم کے لئے کچھ نہیں کرتا یاد رکھئے اس قوم کو کبھی بھی اس کار مزلک سے وہ نکال نہیں سکتا معلوم ہونا چاہیے اس قوم کو کہ جس قوم کی یہ دنیا ظلیل ہے ہو نہیں سکتا کہ اس کی آقبت سمری ہوئی ہو جو مقام آدم کے اوپر پہلے نہیں پہنچتا وہ مقام مومن پہ پہنچ نہیں سکتا یہ دنیا جو ہے اس کے لئے دعا یہ ہے پہلی دعا ہے ربنا آتنا فر دنیا حسنا تم اور پھر دعا ہے و پھر آخرت حسنا تم اس لئے اسے سمجھ لیجئے اور اس دھوکے سے نکل جائیے یہ حقیقت ہے جو قرآن نے کہا ہے کہ وَمَنْ كَانَ فِي حَاذِهِ آمَا فَا فِي الْآخْرَتِهَا یہاں کا انبہ وہاں کا بھی انبہ ہوگا اور اسی کو اقبال نے کہا ہے کہ وہ کل کے غموں عیش پہ کچھ حق نہیں رکھتا وہ کل کے غموں عیش پہ غموں عیش کچھ حق نہیں رکھتا جو آج خود افروز و جگر سوز نہیں ہے اور وہ قوم نہیں لائے کے ہنگامہ فردہ جس قوم کی تقدیر میں امروز نہیں ہے جس کا آج درکشندہ نہیں ہے اس کا کل بھی تاریخ ہو گا یہ ہے جو قرآن ہمیں سمجھاتا ہے اور یہ کی وہ چیز کہ جس کے اس آیت کے آخر میں یہ جو تیز کہیں جن سے کہا گیا انہوں نے کہا کہ اے ہمارے نشون ماں دینے والے کہیں ہم جہنم کی اندر نہ چلے جائے ان سے کہا تم نہیں جا سکتے اس لیے کہ تمہاری تو روش یہ تھی اگلا ٹکڑا ساتھ پرتا جاؤں جاتا جاتا وقت ہو گیا ہے کہ تم نے تو کہا تھا ربنا خطرک کی قوتوں کو مسخر کیا ہے افتلاف لیل و نہار کے اندر تفکر وغیرہ کی آیتوں کے ساتھ ہی آئے تھا اگلی آئے تھا یہ کہ اس کے بعد تم نے تو یہ کہا تھا کہ ربنا اننا سمینا منادین ینادیل ایمان ان آمنو ہم نے سورا ایک منادی دینے والا تھا تیرا رسول خاتب النبیین تو پکار کر جاتا تھا وہ آؤ لوگو خدا کی ان سراثتوں پہ ہی مان لاؤ اے لیل و نہار کے اختلاف میں اے عرض و سما کی تخلیق کے اندر غور و فکر کرنے والو اے ان قوتوں کو مسخر کرنے والو کیا انداز کہنے کا ہے ایک منادی کرنے والا منادی کر رہا تھا پکار رہا تھا چیخ چیخ سے کہہ رہا تھا تو انسانو آؤ یہ کچھ تم نے کر لیا ہے آؤ وہی کی صداقت کے اوپر بھی ایمان لاؤ تم نے یہ کہا کہ ہم نے اس منادی کرنے والے کی آواز کو سنا فآمننا ہم نے اس کی بات مان لی یہ ہے مومن ربنا قفر لنا زنوبنا وقفر اننا سیئاتنا تمہاری آزویں یہی تھی کہ یہ جتنی چیزیں اس سے پیشتر اس قسم کی ہو گذری ہیں جن سے تباہیاں آیا کرتی ہیں ان سے حفاظت کا سمام بہن پہنچا دے جتنی ناہماریاں اور جتنی برائیاں ہو چکی ہوئی ہیں ان کا ازالہ کر دے اور یہ سب کچھ کرنے کے بعد انجام ہمارا توفنا مال ابرار ان کے ساتھ انجام ہمارا کر ان جیسا انجام ہمارا کر جن کو زندگی کی کشاد نصیب ہوئی تھی ابرار کا لفظ یہاں دیکھئے برسے کشاد نصیب ہوئی تھی وسط کائلات کے اندر وہ تہنائیوں میں پھیر رہے تھے ربنا وآتنا مآتنا علا رسلے کا ہاں ہمارے نشو نما دینے والے ہم نے یہ کچھ کیا ہے تیرا وعدہ ہے اس لیے جو کچھ تو نے وعدہ کیا تھا اپنے رسولوں کی وطاعت سے ہمیں دے یہ کیا وعدہ تھا وعد اللہ اللہزین عامنو من قلوامل السوال حاتل یا سخ لفنہ ان کے سارد ہم نے وعدہ کیا تھا کہ جو ایمان لائے گا اور ایمان سوالے ان کے ہوں گے ہم اس زمین میں ان کو استخلاف تمکن فی الارض حکومت مملکت اتاہ کر دیں گے جیسا کہ تاریخ میں پہلی قاموں کو ہم نے یہ کچھ عطا کیا اے ہمارے نشو نما دینے والے ہمیں وہ کچھ دے دے جس کا وعدہ تیرے رسول نے اپنے رسولوں کی اسحابت سے کیا تھا وَلَا تُخْبِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ پہلے یہ کہا تھا نا کہ جو ہی سائنٹیفٹ اوٹلوک نہیں رکھتا ہے وہ اس بنیان میں ظلیل ہوتا ہے کہا کہ جب مقافات عمل کا وقت آئے عمال کے نتاج فانے آئے تو ہمیں اس وقت پھر ظلیل نہ کر تُو نے وعدہ کیا تھا کہ ایمان و عمال سوالیہ کا نتیجہ اس زندگی میں تبکن ہوتا ہے اپنا وعدہ پورا کر اس لیے کہ اِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيَاؤ وہ تو اپنے وعدے پورے کیا کرتا ہے وڑا سچا ہے وعدوں کا خدا کا وعدہ اور اس کی سچائی کیا ہے اسی کو قانونِ خداوندی کہتے انہوں نے دعائیں کی جواب کیا ملا فَسْتَجَابَ دَهُن وقت ہو گیا ہے اسے آئندہ پہ ہم اتھا رکھتے ہیں سورہ آلِ عمران کی آیت یوں کہ یہ ایک سو ترانوے کا کھنپن کہ موضوع تو ہمارا جو تھا وہ آپ کے سامنے تھا اہم اعلان آتے شیر ہے موضوع tengید